السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ہماری ریسیپی ہے آلو اور انڈے کی ریسیپی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے آلو کٹ کر لیے پیاس اور ہڑی میں چہر دنیا ہی ہم نے کٹ کر کے رکھ لیے اور یہاں پہ ہم نے ایک توا لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس میں آئٹ کریں گے یہ کٹے ہوئے آلو جو سلائس میں ہم نے کٹ کیے تھے یہ والے آلو یہ سب ہم اس پہ پھیلا دیں گے تو اس طریقے سے ہم نے پھیلا دیئے ہیں اب ہم اس کی سیڈ چینج کریں گے اور دوسری جگہ ہم نے یہ پین لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے اور جو ہم نے یہ آلو کو فرائی کیا تھا اب یہ آلو ہم اس میں آئٹ کریں گے تبقیب سے رکھیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم پورے سیٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے دو انڈے لیے ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی میڈیم سائز کی پیاس لی ہے ایک جو ہری میرچے ہو لی ہے اور تھوڑا سا ہم نے دنیا لیا ہے اور ہس بے ضرورت ہم نے اس میں نمک آئٹ کیا ہے اور یہاں ہم بھی تھوڑا سا نمک آئٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس آلو کو پھیلا لیا ہے اور ابھی ہم جو انڈا ہے اب ہم اس میں پوٹی ہوئی لال مرچ آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون کی جتنی فیسی ہوئی لال مرچ اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تو جی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہ یہ ہم نے انڈا پہنٹ لیا ہے اور یہ جو آلو ہم نے رکھے تھے پین میں اب ہم اس پہ یہ جو انڈا مکس کیا تھا یہ ہم ایڈ کریں گے اس میں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے انڈا ایڈ کر دیا اب ہم اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے تاکہ یہ ہر جگہ پہ ایک طرف لگ جائے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دیا اور اب ہم اس پہ چیز ایڈ کریں گے یہ موزریلا چیز ہے یہ بس تھوڑی سی ہم اس میں اپر سے چھڑک دیں گے یہ دیکھیں آپ کو اگر پسند ہے تو آپ لگائیں اگر آپ کو نئی پسند تو آپ اس سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم کٹی گوئی جو کالی میچے وہ ہم تھوڑی سی اس میں آٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہم اسے کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے لئے اور پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو اب دیکھیں یہ بلکل تیار ہے ماشاءاللہ سے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل سٹھ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل بھی الگ نہیں ہے جڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چیز بھی ہم نے اس میں آٹ کی یہ کالی میچے میں آٹ کی اور اس کا ٹیسٹ بلکل بہترین سا ماشاءاللہ سے نمبر ترین ٹیسٹ ہے اس کا اور آپ لوگ بھی ضرور ڈرائی کیجئے گا میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ